موسیقی 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 ہے اور کرپشن پہ آپ کافی عرصے سے بات کر رہے ہیں پینامہ لیکس پہ نواز شریف صاحب نے جو پارلیمنٹ میں خطاب کیا جس پہ انہوں نے اپنے خاندان کی تفصیلات بتائیں اپنے پیسے کی ٹریل تو نہیں بتائی لیکن بتایا کہ کس طرح نیشنلائز ہوئے جدہ میں سیلمی لگی اور وہاں سے بیچ کے فلیٹس لیے آپ اس جواب سے مطمئن ہے اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے علامہ صاحب کامران شاہد صاحب درست ہے کہ آج غالباً ایک سال سے زائد عرصہ ہوا آپ سے مخاطب ہوئے اور آپ کی وساطت سے قومی اہم معاملات پر گفتگو کیے ہوئے آپ کا پہلا سوال وزیر آزم صاحب کی پارلیمنٹ کی تقریر کے ساتھ سپیسیفک ہے جی تو میں یہی سے ہی بات شروع کرتا ہوں میں اس تقریر سے مطمن نہیں ہوں سو فیصد غیر مطمئن اس کے اندر خلاف واقعہ باتیں کی گئی ہیں حقائق کے منافی باتیں کی گئی ہیں جو درست نہیں ہے میری جگہ کوئی اور اگر اس پہ کومیٹ کرے تو وہ کہے گا غلط بیانی کی گئی ہے جھوٹ بولا گیا ہے وغیرہ وغیرہ مگر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نادرست غلط اور خلاف واقعہ باتیں کی ہیں پہلی بات تو یہ کہ جو سات سوالات تھے اپوزیشن کے جیسے بھی تھے اگر دامن صاف ہو تو سٹیٹ وے ان سوالوں کا جواب ون بائی ون دینا بنتا تھا بلکت صحیح بات ان سوالوں کا جواب ڈائریکٹلی نہ دینا ان کو ڈائریکٹلی اڈریس نہ کرنا یہ اٹسیلف اس بات کا سفیشنٹ ثبوت ہے کہ دال میں کالا ہے گپلا ہے کرپشن ہے اور ان کے پاس جواب نہیں ہے اب جو انہوں نے خاندان کی ہسٹری بتائی وہ تیچار پہلو بڑے توجہ طلب ہیں جی وہ میں چاہوں گا آپ غور سے سن لیں اور آپ کی وساطت سے قوم بھی سن رہی ہے میں وزیر آزم صاحب کو یا نواز شریف صاحب سے کہوں گا کہ وہ اور ان کے بائی شہباز شریف صاحب اور ان کے بیٹے بیٹیاں فیملی بھئی اتنی سمجھداری تو کریں کہ گھر میں مل بیٹھ کر ایک مشترکہ متفقہ سٹیٹمنٹ تیار کر لیتے تاکہ جو بھی بولتا وہ ایک ہی سٹیٹمنٹ ہوتی اس کے خاندان کے ہر فرد کے بیان کا دوسرے کے ساتھ تضاد کنٹریڈکشن آ رہا ہے یہ کنٹریڈکشنز خود اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ حقائق یہ بیان کرنے کے پوزیشن میں نہیں چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے اب آپ یہاں سے جنو کریں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہماری اتفاق فاؤنڈری پاکستان کے قیام سے بھی گیارہ سال پہلے سے قائم تھی یعنی انیس سو چھتیس سے قائم تھی یہ پارلیمنٹ کے فلور پہ کہتے ہیں ہمارا بزنس تھا نائنٹین تھرٹی سکس سے اور اسی سال پھر قوم کو بتائے کہ میں اسی سال پرانی بات کر رہا ہوں ان کے بھائی چھوٹے بھائی وہ آج پنجاب اسمبلی کے فلور پہ کہتے ہیں وہ قیام پاکستان سے پہلے کسی بزنس کا نام نہیں لیتے وہ کہتے ہیں ہمیں فخر ہے کہ میرے والد قیام پاکستان سے پہلے متحدہ اندوستان میں ایک کسان تھے دونوں بھائی مل کر سٹیٹمنٹ تو ایک بنا لو کسان تھے یا انڈسٹیلس تھے کیا تھے اور ہجرت کرنے کے بعد پاکستان میں انہوں نے کروار شروع کیا چھوٹے بھائی یہ کہہ رہے ہیں رائٹ اور دونوں کی باتیں اصل حقائق کو منظر عام پہ نہیں لاتی میں ایک سپیسیفک بات کہہ رہا ہوں ان کے والد گرامی میاں محمد شریف صاحب بہت اچھے اصولوں کے پابند آدمی تھے بڑے مہنتی تھے کم ہی لوگ تجارت کاربار اور سنت میں اتنے مہنتی اور مشکت کرنے والے ہوں گے رائٹ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں آٹھ سال ہمارا ایک ساتھ رہا اور وہ یہ بات پچاسوں مرتبہ فخر سے کہا کرتے تھے فخر سے کہا کرتے تھے باپ کو جس بات کے کہنے میں فخر تھا بیٹے اس بات کو چھپا رہے ہیں بھائی وہ گناہ نہیں تھا جو میں آگے بتانے والا ہوں وہ ان کے لیے سرمایہ فخر تھا چونکہ آپ چھوڑی کر رہے ہیں اس لیے والد کی عظمت کے خوبی کے پہلو کو چھپا رہے ہیں کہیں آپ انڈسٹری اتفاق فاؤنٹری پاکستان سے گیارہ سال پہلے سے شروع کر رہے ہیں کوئی کسان کی بات کر رہا ہے میاں محمد شریف صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ قیام پاکستان کے بعد میں نے اپنی زندگی زیرو سے شروع کی اور وہ آرد کی دکان پر وہ بتایا کرتے تھے کہ میں بارہ روپے مہانہ تنخواہ پہ منشی تھا میاں محمد شریف صاحب وہ یہ فخر سے فرماتے تھے کہ آرد کی ایک دکان تھی اس پہ بارہ روپے مہانہ تنخواہ پہ میں منشی تھا یہ نواز شریف صاحب میں نے اپنی زندگی یہاں سے شروع کی نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کے والد گرامی محترم میاں محمد شریف صاحب اور یہ فخر سے کہتے تھے کہ میں سیلف میڈ آدمی ہوں میں نے زندگی یہاں سے شروع کی یہ ایک منشی کے طور پہ آرد کی دکان پہ بارہ روپے تنخواہ سے اور پھر محنت کر کر کے انہوں نے ڈیویلپ کیا اور انہیں اس مقام پر پہنچایا پھر وہ فرماتے تھے کہ پھر ہم نے برانڈرت روڈ کے ساتھ ہی ایک گلی تھی وہاں چھوٹا سا برف کا کارخانہ ہم نے شروع کیا چھوٹا سا آغاز یہاں سے ہوا یعنی اس طرح وہ سات بائی تھے محنت کر کر کے انہوں نے ایک مثال قائم کی مثال قائم کی کہ محنت کر کے انسان کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے اور بعد ازاں پھر وہ خراد لگایا اس کے ساتھ لوہے کا جو خراد کا کام ہوتا ہے اس میں گئے ورک شاپس اور وہ خراد لگاتے تھے اور خراد کے کام کو آپ سمجھتے ہیں اس وجہ سے یہ سٹیل کی سائیڈ اور لوہے کی سائیڈ کے ساتھ متعلق ہوئے چھیک اور وہاں سے خراد سے آگے چل کے اتفاق فاؤنڈری یہ سٹیل کے بزنس میں انٹر ہوئے وہ یہ اپنی پوری زندگی بطور فخر اپنی محنت کی داستان کے طور پر سناتے ہیں آپ چھپا رہے ہیں اس کو چونکہ اگر میں سمجھتا ہوں آج میاں محمد شریف صاحب زندہ ہوتے تو بیٹوں کے حالات دیکھ کر خون کے آنسو روتے کہ میں کیا تھا ان کو کیا سمجھایا پڑھایا تھا دکھایا تھا اور انہوں نے کیا کچھ کر دکھایا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو یہ ایسپیکٹ انہوں نے غلط بیانی کا کیا ہے ان کو سٹیٹ اوے آنا چاہیے کہ ہم سیلف میڈ لوگ ہیں اپنے آپ کو مغل شہنشاہ نہ بنائیں اور ہمارے وارد گرامی نے اس طرح محنت کر کر کے درجہ بہ درجہ آگے ترقی کی اس کے بعد دو تین باتیں انہوں نے اور امپورٹنٹ کی ان کے اندر ایک بہت بڑے گیپ ہیں وزیر آزم صاحب کہتے ہیں کہ انیس سو بہتر میں ہماری فیکٹریز ساری نیشنلائز ہو گئی درست بات ہے مجھے بھی معلوم ہے یہ اس طرح بتایا ہوا اور ہم نے جا کے گلف سٹیلز لگائی یہاں ایک امپورٹنٹ چیز ہے اور گلف سٹیل وہ کہتے ہیں انیس سو اسی میں ہم نے بیچی اسی اسی کے بعد رائٹ اور ہمیں پھر انیس سو اسی میں اتفاق فاؤنڈری واپس مل گئی جنرل زیاولک صاحب نے ان کو واپس دے دی تھی ہا جی اس موقع سے متعلق میری کچھ ذاتی بہت زیادہ معلومات اور ہیں اچھا مگر میں انہیں شیئر نہیں کرنا چاہتا وہ امانت ہیں کبھی ضرورت ہوئی بامر مجبوری تو ان تک جاؤں گا بیان کروں گا میں انہیں پردے میں ہی رکھنا چاہتا ہوں اس ٹیج پر کچھ اور معلومات ہیں ٹھیک ہے تو جنرل زیاولک صاحب نے ان کو فیکٹری واپس کی تو سوال یہ ہے کہ جب آپ نے انیس سو اسی کے بعد وہ گلف سٹیل بیچ دی تو وہ آپ کو تو دھانچہ ملا اتفاق فاؤنڈری کا آپ نے سپیچ میں خود کہا ہے پارلیمنٹ کے فلور پر زنگ لگ گیا تھا تباہ شدہ حال میں ملی تو آپ نے گلف سٹیل بیچی اور وہ آ کے اتفاق فاؤنڈری کو پھر سے زندہ کیا اور وہ سارے پیسے اس پر لگائے اور لگا کے لاہور میں اور پاکستان میں اپنے بزنس کو سٹیل کو اور دیگر شعبوں کو ڈیویلپ کیا تو بھئی دبائی کے سٹیل مل گلف سٹیل کا تو پائی پائی سارا اتفاق فاؤنڈری کو ریوائیو کرنے اور لاہور اور پاکستان کے بزنس کو ری اسٹیبلش کرنے پر خرچ ہو گیا لگ گیا اس میں تو پیسہ نہیں بچا چھیک ہے بیس سال لگ گیا آپ پروسپر کرتے رہے پھر آپ کہتے ہیں تقریر پر کہ پرویز مشرف صاحب نے انیس سو نینانوے میں سارا کو چھم سے چھین لیا بٹو کی طرح جی جی تو جب سارا کو چھین لیا اور آپ کے بینک اکاؤنٹ بھی سیز ہو گئے گھر بھی لے لیے فیکٹری بھی لے لی ہر چیز آپ سے لے لی اور آپ کو کلے میں جیل میں بھیجا اور خالی ہاتھ آپ گئے تو دبائی کی گلف سٹیل کا پیسہ سعودی عرب کیسے پہنچا دبائی سے دبائی فیکٹری بیشتے ہیں آپ انیس سو اسی کے بعد اور آپ سعودی عرب جا رہے ہیں پھر مشرف صاحب کے کو کے بعد اور دو ہزار کے بعد جا کے آپ وہ فیکٹری لگا رہے ہیں اور فیکٹری بھی اس کا نام تھا عزیزیہ سٹیل جدہ میں عزیزیہ وہ لگا رہے ہیں تو بیس سال کا عرصہ ہے اور دبائی کے پیسے تو ایکچولی لاہور اتفاق فانڈی کے ریوائیول میں لگ گئے تھے اس میں تو بچا کچھ نہیں تھا اور جو بچا بھی تھا تو پرویز مشرف صاحب نے تو سارا کچھ بقول آپ کے لے لیا سیز ہو گیا آپ تو خالیات گئے تو دبائی فیکٹری گلف سٹیل کے پیسے سعودی عرب کیسے پہنچ گئے بیس سال کے بعد کیا وہ دبائی سے پیسے پیدل چل پڑے تھے انیس اسی کے بعد اور بیس سال لگ گئے ان کو پیدل چلتے چلتے اور جدہ میں جا کے پہنچے وہاں سٹیل مل پہ لگنے کے لیے وہ پیسے آج کل کوئی پیدل چلے تو وہ بھی ساری دنیا کا چکر ایک سال میں لگا لیتا ہے آپ کے پیسے دبائی سے جدہ تک بیس سال میں پہنچے یا کہیں پڑاؤ بھی کیا ہے ان پیسوں نے وہ پڑاؤ کیا تھا بھئی وہ سٹیل مل بیچ کی آپ لاہور لائے تھے اتفاق فونڈی جو ڈوب کے برباد ہو گئی تھی اسے پھر سے زندہ کیا تھا بزنس بنایا تھا اور وہ انیس سو نینانوے میں پرویز مشرف صاحب نے آپ کے بقول سارا چھین لیا آپ کے پاس تو پیسہ نہیں بچا جب ایک پائی نہیں بچا اور آپ اٹک کے کلا کی جیل سے معاہدہ کر کے دبائی پہنچے تو سٹیل مل دبائی کے پیسے جدہ کیسے آگئے ہوائی جاز میں آئے کشتیوں میں آئے پیسے میں آئے بیس سال کے بعد اچانک وہ پیسے پیدا ہو گئے یہ بات درست نہیں کی ہے بطور وزیر اعظم پارلیمنٹ کے فلور پہ انہیں زیب نہیں دیتا تھا یہ بات کہنا اچھا اس کے بعد پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ جو دبائی جدہ کی سٹیل مل ہم نے دو ہزار پانچ میں بیچی اور اس سے لندن کے فلیٹ خرید ہے یہ پھر ایک اگلی بات بڑی عجیب کی ہے جو ناقابل فہم ہے بھئی آپ نے دبائی جدہ کی سٹیل مل دو ہزار پانچ میں بیچی اور لندن کے میفیر کے جو فلیٹس ہیں ان کی ریجسٹری آپ کے نام اپنی کمپنیوں کے ذریعے انیس سو تیرانوے میں انیس سو چورانوے پچانوے چھانوے میں ہو چکی ہیں تو جدہ کی سٹیل مل بیچنے سے بھی پہلے ریجسٹری کے ریکارڈ کے مطابق آٹھ دس سال پہلے وہ فلیٹ آپ کے پاس تھے انگلینڈ میں تو جدہ کی مل بعد میں بک رہی ہے آٹھ دس سال بعد فلیٹ اس سے پہلے تو پارلیمنٹ کے فلور پہ ایسی بات کرنا اور کوئی مواخذہ کرنے والا بھی نہیں ہے یہ باتیں عجیب سی کر دیں اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ نے نو ملین ڈالر کی سٹیل مل بیچی تھی دبائی کی وہ پیسے رکھے کہاں بیس سال لگائے بینک میں رہے اندرون ملک رہے ملک سے باہر رہے تو بیس سال آپ اقتدار میں رہے ہیں آپ تین مردوہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے دو بار جنرل زیولک کی اپوائنٹمنٹ سے ایک بار الیکٹڈ اور تین بار وزیر اعظم رہے پورا اس عرصے میں تو آپ اقتدار پہ رہے ہیں سوائے پرویز مشرف صاحب نے جب سعودی عرب بھیجا اس عرصے کہ وہ پیسے کہاں تھے وہ دکھا دے کسی سال میں ڈیکلیئر کیے ان کا ٹیکس ادا کیا ہے وہ ایسے ڈیکلیئر کیے وہ کہاں گئے پیسے اچانک وہ جدہ میں اپیر ہو جاتے اور جدہ سے دو آزار پانچ میں بکتی ہے تو اس سے دس سال پہلے خریدے جانے والے فلیکس پر اچانک سرچ ہو جاتے یہ تو منطق آپ کو بہت عرصہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ تو اگر یہ جو آپ آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے اگر آپ کی بات صحیح مان لی جائے کہ نواز شریف صاحب نے خدا رہ خاصہ ایزا پرائم منسٹر پارلیمنٹ ہاؤس میں غلط بیانی کی ہے اترار صاحب ان کے ساتھ آپ خود بتا رہے ہیں بارہ سال کی رفاقت رہی تو آپ کو اس وقت کبھی یہ احساس یہ خیال یا کبھی اندیشہ ہوا کہ نواز شریف صاحب کے جو مالی معاملات ہیں ان میں کوئی گربڑ ہے یا یہ ابھی پیناوا لگ سامنے آئیے تو تب ہی آپ کو بھی حقائق پتا چلیں اور اس کے اوپر آپ یہ بات کر رہے ہیں جو ابھی کوٹ رہے ثابت کرنے کیا آپ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں البتہ تو جب آپ ان کے ساتھ رفاقت تھی آپ کی اس وقت آپ نے نواز شریف صاحب کیسا پایا مالی معاملات میں دیکھیں کمران شاہد یہ ایک سوال ہے میں نے جو پایا سو پایا میرے پاس اس کا جواب ہے مگر اس سبجک کی طرف اگر چل پڑے تو ہم اپنے اصل موضوع سے اس وقت ہٹ جائیں گے اصل موضوع سے ہٹ جائیں گے اس کے تحت آپ کے پاس بھی ابھی کئی سوالات ہوں گے میرے پاس بھی آپ کے سوالات کی مناسبت سے کہنے کی کئی ضروری باتیں ہیں ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے پیچھے چلے جائیں گے اور اتنا ضرور بتا دیتا ہوں کہ یہ وہ نواز شریف نہیں ہیں جو انیس سو اسی میں میں نے جن کو دیکھا تھا پایا تھا جو میرے ساتھ رہتے تھے میرے خطابات میں بیٹھتے تھے میرے درسوں میں بیٹھتے تھے زمین پر بیٹھتے تھے میرے سامنے بن کے شاگردوں کی طرح میرے ساتھ عمرے پر جاتے تھے اپنے کندوں پر اٹھا کر مجھے میں ایک بار بیمار تھا غار ہرا پہ لے جاتے تھے واپس آتے تھے دعائیں کرواتے تھے وہ اور نواز شریف تھے اب ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے پیسہ مارو دولت دنیا حیرس حوچ طاقت حکومت اقتدار یہ ایسی چیزیں ہیں کامران شاید یہ پورے کے پورے بندے کو ایک سو اسی ڈگری متضاد کر دیتی ہیں بدل دیتی ہیں کردار بدل جاتا ہے یعنی بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ وہی انسان اس اس موضوع کو ہم چھوڑتے ہیں جو آگے سبجیکٹ ہے اس کے اس پر آئیں یہ بات جو آپ نے پارلیمنٹ کی سپیچ کی کی اس میں ایک چیز میں کہہ دوں پھر آگے ہم چلتے ہیں جیسے آپ چاہیں یہ جو کچھ پارلیمنٹ میں ہوا یہ میری نزدیک اس سے اختلاف کر سکتا ہے کوئی مگر میری ایک اپنی رائے ہے طالب علمانہ یہ میچ فکسٹ میچ تھا اچھا نواز شریف صاحب کی تقریر کے دن کا میچ دونوں طرف کے درمیان فکسٹ میچ تھا امران خان بھی شامل دے صرف کرچی شاہ شامل دے میں اگلا جملہ بولنا چاہتا ہوں ان کو میرا خیال ہے وہ سمجھ نہیں آئی وہ کچھ عرصے کے بعد کہیں گے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صحیح کہتے تھے وہ اب یہ جملہ بولنا ہے انہوں نے مگر ایک عرصے کے بعد بولیں گے وہ کئی مہینے گزرنے کے بعد کہتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صحیح کہتے تھے وہ آئیں گے کہیں گے میں ریکارڈ پہ لارہا ہوں تو ممکن ہے وہ اس میں شریک نہ ہو میرا اپنا خیال ہے ان کو سمجھ نہیں دیکھیں یہ کامران شاہد ان کا پالا پڑا ہے ایک بزنس مین سے اپوزیشن میں کوئی تکڑا بزنس مین نہیں ہے بزنس مین جب اقتدار میں آتا ہے تو اس کی تو ٹریننگ یہ ہے کہ وہ ایک میٹر ریڈر کو بھی خریدتا ہے اور واپڑا کے چیئرمین کو بھی خریدتا ہے سارا پورا کا پورا سسٹم خریدتا ہے لائن مین سے لے کے واپڑا کے ہیڈ تک وہ ایک ایک سائز انسپیکٹر اور ایک سائز کلر کو بھی پیسے دے کے خریدتا ہے اور سینٹرل بورڈ آف ریمنیو کے میمبر تک خریدتا ہے کمیشنر وغیرہ سب اسی کی جھوڑی میں ہوتے ہیں اور یہ ان کا طریقہ کار ہے بزنس پاکستان میں بدقسمتی سے اس طریقے کے بغیر چلتا نہیں یہ تو پھر پھر ریکارڈ چوری کرتے ہیں ڈاکہ زنی کرتے ہیں اور پیچھے ریکارڈ بھی نہیں چھوڑتے یہ بزنس مین ہے یعنی اس زیرو سے چل کر چالیس سال میں یہاں تک پہنچے ہیں اور جو مقابلے میں لوگ ہیں ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ مکاری کیسے کی جاتی ہے وہ تو سیدھا سیدھا حصہ مانگنے والے لوگ ایسے رہے ہیں وہ ان کی ان کی کاروائی کا ان کی مکاری کا ان کی ایاری کا ان کی چالاکی کا ان کی ممکن ہے کچھ لوگ میری دانست میں ان کے ساتھ اس پورے فکسٹ میچ میں ملے ہوئے ہیں اور پاناما میٹرز کو ایک سازشی سیاست بنا دیا گیا ہے اور اس لیے میں آپ سوال کریں گے کیوں بنا دیا گیا یہ پاناما پولیٹکس میں کنورڈ کر دیا گیا ہے اور یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں یہ دفاعی اور حفاظتی احتجاج ہیں دفاعی اور حفاظتی پروٹیکٹیو دفینسیو پروٹیسٹ ہیں اسمبلی کے اندر بھی ٹاک شوز میں بھی انٹرویوز میں بھی پارلیمنٹ کے فلور پہ کرپشن کو بچانے کے لیے احتجاج ہیں سارے الگ الگ اپنے اپنے طریقے سے کھیل رہے ہیں اور بس ایک فلوسفی ان کے دنیان یہ ہے کہ پاناما لیکس پر کرپشن پر آف شور کمپنیوں پر لندن فلیٹس پر اتنا شور مچایا جائے کمیٹیاں بنائی جائیں روز بیان چلیں روز ٹاک شو ہو ریوز خبریں نکلیں اتنی خپ ڈالی جائے کہ پاناما ہنگاما اور احتجاجی ڈراما حتیٰ کہ لوگ توبہ کر گزریں اور اس سے تنگ آ جائیں اس نام سے نفرت ہو جائے اور پھر اس ملک میں کرپشن ختم کرنے کا نام ہی کوئی نہ لے سکے جب بھی کوئی نام لے گا کہے گا وہ بہت کچھ پہلے بھی ہوا تھا وہ پہلے بھی تماشا ہوا پہلے بھی ڈراما ہوا حتیٰ کہ قوم مایوس ہو جائے اس نتیجے پہ پہنچے قوم کہ کرپشن کا خاتمہ ہوئی نہیں سکتا جب یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے کامران شاہد اور اتنی مایوس ہی آ جاتی ہے تو پھر اکمرانوں اور سیاست دانوں کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں پہلے بھی قوم کو مایوس کیا ہے اس لیے قوم اب سڑکوں میں نہیں نکلتی تبدیلی تو کرپشن کا سبجیکٹ ختم ہو جائے گا کمیٹیاں میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ پہلی مانی کمیٹی بنے گی اب بارہ لوگوں کی پہلی مانی کمیٹی بن گئی میں کسی کا نام نہیں لیتا میں تنقید نہیں کسی پر کرنا چاہتا کسی کی برائی نہیں ہے میں تو ایک ایک تجزیہ دے رہا ہوں ایک انگل رکھ رہا ہوں سوچ کا سامنے ایک نکاب اتار رہا ہوں اس اس کے چہرے سے جو پروسیس ہے جو ہو رہا ہے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں یہ نوزاویہ نگاہ بھی آئے یہ اتنا سنجیدہ اور خطرناک معاملہ تھا مگر سیاستدانوں اور پارلیمنٹ کے لوگوں نے اسے ایک سیاسی تماشا بنا دیا ہے اور یہ سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے اور سمجھوتے کے تحت ہو رہا ہے اور کئیوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اتنا شور شرابہ اس پلان کے تحت ہوگا اور کئیوں کی ہوگی کہ ہاتھ ہولا رکھیں کئی اس کو آئندہ الیکشن کی کمپین کے طور پر چلا رہے ہیں کئی میٹ ٹم الیکشنز اگر ہو گئے تو اس کی کمپین شروع کر رکھے ہیں تو یہ لڑائی بھی چل رہی ہے ٹھیک ہے اور رسائی بھی چل رہی ہے اور سیاسی سرگرمیاں بن گئی ہیں پناہ مالکس اب ان میں سے کسی کا مقصود نہ حساب ہے نہ حساب سر مجھے آپ سے دو سوال بڑے پرنٹ پوچھتے ہیں اسی ایشو کے اوپر اب اس میں جی لگ ساہب دو سوال آپ سے اس پر بڑے پرنٹ پوچھتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف ایک چیز کر دوں جی جی کر لیں آپ دیکھیں آپ غور کریں جتنی بات میں نے کی آپ نے دیکھا ان دنوں میں آف شور کمپنیز کھولنا کرپشن ٹیکس یہ اب فوکس نہیں رہا ڈسکشن کا آف شور کمپنیز فوکس لندن فلیٹ صرف بنا دیئے گئے بھئی لندن فلیٹ جو میفیر فلیٹس ہیں وہ تو ایک سمندر ہے کرپشن کے سمندر کا ایک کترہ ہے اچھا کرپشن کے لوٹی ہوئی دولت بیرون ملک آف شور کمپنیز میں پوری دنیا میں انیویسٹ کرنے کا جو سمندر ہے کرپشن کا اس کا ایک کترہ ہے آپ دیکھیں چونکہ آف شور کمپنیوں میں کئی لوگ آ گئے ہیں نام اور کئیوں کے نام آنے کے ہیں تو آف شور کمپنیاں ڈسکشن کا فوکس نہیں رہی اب فوکس ان فلیٹ ہو گیا ہے اور یہ میں یہاں اس موقع پر کہنا چاہیے اور یہ جو کچھ ہوا ہے اس دن اسمبلی میں وہ نواز شریف صاحب کو واک آؤٹ کر کے اسمبلی میں اپوزیشن نے نواز شریف صاحب کو سہولت فرام کی ہے وہ کرپشن کے سہولتکار بنا ہے یہ واک آؤٹ سہولتکار کا کام کیا ہے پھر عرض کر رہا ہوں ناراض کرنا مقصود نہیں میں صرف تجزیہ دے رہا ہوں اور قوم کو آخری بات آپ کے سوال سے پہلے آپ کی وساطہ سے بتانا چاہتا ہوں بھئی یہ سوچنا تو یہ چاہیے کہ مزایک فون سے کہا یہ صرف کل کرپشن نواز شریف صاحب کی یا برادران کی یا باقی کرپ لیڈروں کی وہ صرف مزایک فون سے کہا کہ اندر نہیں ہے جو لیک ہو گئی ہے بھئی دیکھئے دنیا کے بانوے ملکوں میں آفشور کمپنیاں بنتی ہیں بانوے ملکوں میں اور آفشور کمپنیاں لاکھوں کی تعداد میں ہیں لاکھوں کی تعداد میں بانوے ملکوں میں لاکھوں کی تعداد میں آفشور کمپنیز موجود ہیں پھر وہ آفشور شور کمپنیز کے پیچھے لاکھوں کی تعداد میں شیل کمپنیز ہوتی ہیں شیل ٹھیک ہے اور انہیں ان کے اندر مالے کو سرمایہ ہوتا ہے یہ شیل میں دکھا رہا ہوں آپ کے پروڑام میں یہ میں لے آیا ہوں سپیشل اچھا آپ دیکھیں شیل کا مطلب ہی ہوتا ہے جب آپ دیکھیں تو اس کے اندر کیا کچھ ہے ہیرہ ہے یا مسلز ہیں وہ سارا چھپ جاتا ہے یہ شیل یہ شیل کمپنی ہے یہ بھی شیل پڑا ہے یعنی سب کو چھپ جاتا ہے یہ شیل ہے تو لاکھوں شیل کمپنیاں ہیں اور انہیں فینانشل مینجمنٹ کے لیے آف شور فینانشل سینٹر بنتے ہیں وہ بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں پھر ان کو مالی طور پر مینجمنٹ کی کچھ انٹرنیشنل فرمے ہیں ایک سیکنڈ کامران شاید ایک سیکنڈ میرے چاند وہ چار سو کے قریب کمپنیاں ہیں چار سو جو ان کی فینانشل مینجمنٹ کرتی ہیں لاکھوں کمپنیوں کی آف شور اور ان چار سو کمپنیوں میں سے ٹاپ کی تیس کمپنیاں ہیں ان تیس میں سے ایک کمپنی ہے موزیک فونسے کا جسٹ ایک تو آپ کہہ رہے بھی بہت سیانی ہے اتنا رائی کے برابر نکلا ہے پردہ اٹھا ہے بلکل ٹھیک ہے خدا جانے سینکڑوں کمپنیاں ہزاروں اسی ایک خاندان کی اور ہوں گی اور ہوں گی اور کتنے ملکوں میں ہوں گی ابھی تو حساب ہی نہیں بلکل ٹھیک ہے اس پر پردہ ڈال دیا ہے گرد اٹھا دیا ہے کیا رول رہے گا کیونکہ آر بی چیف نے کرپشن کے خلاف جو ہے بڑا کلیر سٹینس لی ہے اور پچھلے ہفتے جو میڈیا پر خبریں چلی اس میں بھی یہ تھا کہ آر بی چیف کی ملاقات میں پینامہ کرپشن معاملے پر پرائیم مینسٹر کو انہیں فوری طور پر حل کرنے کا کہا ان تمام چیزوں پر پرائیم مینسٹر کا فیوچر جو ہے اس تمام معاملے کو لے کے تائلو قادری صاحب کیا سمجھتے ہیں کو تذہر ضرور لیں گے اسی پروگرام میں ایک بریک کے بعد ڈاکٹر طائل قادری صاحب موجود ہیں ڈاکٹر صاحب وقت کی قلت ہے ہم یہ بہت سوال آتا ہے آپ سے پوچھ لیں ایک تو یہ بتا دیجئے کہ یہ تو بات ہوگی نواز شریف صاحب کی لیکن نواز شریف صاحب کی جو بچے ہیں وہ تو انہوں نے بھی تو بڑی محنت کیے نا سعودی اور لندن جا کے تو ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ انہوں نے بھی کافی پیسے جائز طریقے سے وقت کمائے ہوں گے اور اسٹیٹس بنائی ہوں گی اپنی جی کمران شاہد یہ آپ کا بڑا ریلیمنٹ سوال ہے ایک کارڈ ہوتا ہے ہر شخص پہ اور پاسپورٹ پہ بھی درج ہوتا ہے ایک تاریخ پیدائش نامی بھی ایک چیز ہوتی ہے تاریخ پیدائش وہ بشک بنائی ہوگی اب بنا رہے ہوں گے لیکن جس زمانے کے یہ فلیٹس اور پروپرٹی اور آف شور کمپنیاں ہیں انیس سو بانوے تیرانوے بلکہ میں میں تو ان کے اسی کی دہائی میں بھی ان کے فلیٹس سے واقف ہوں جو لندن میں تھے اچھا نوے سے بھی پہلے اسی کی دہائی میں بھی یہ جب جاتے تو اپنے فلیٹس میں رہتے تھے اچھا اب وہ یہ نہیں مجھے معلوم کہ وہ یہ میفیر وارے جو پریزنٹ فلیٹ یہ تھے یہ پروپیبلی وہ اور جگہ کے فلیٹ تھے ٹھیک ہے تو خیر میں نے کہا میں بہت سی پرسنل معلومات کی طرف نہیں جانا چاہتا صرف قومی مسئلے کی حد تک روشنی ڈالنا چاہتا ہوں بھئی غلط بیانی میں ان سے پوچھتا ہوں کتنا کمالیں گے آپ بھئی آفٹرال ہر ایک کو مرنا ہے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو نصیتاں کہتا ہوں اتنا کمال ہی آیا آپ نے جائز اور ناجائز کہ سو سال آپ کی دس نسلیں بھی بیٹھ کے کھا سکتی ہیں کوئی حل میں مزید وہ دوزخ جیسے مانگتی ہے اور دو اور دو کہاں تک جائیں گے ایلٹی میٹلی مر جانا ہے قبر میں کچھ نہیں جانا ساتھ اب دیکھئے دولت کماتا ہے بندہ عزت کے لیے اس وقت عزت خاتمیں ملی پڑی ہے ہر شخص کے مو پر گالی ہے کرپشن کی وجہ سے عزت کہاں گئی دولت کماتا ہے بندہ سکون اور آرام کے لیے سکون آپ کو نیراد کو نیند بھی نہیں آتی ہوگی خدا جانے کیا عالم ہے ختم کر لیا ہوگا صحت بھی ختم کر لی ہوگی اس دولت کو کیا کرنا ہے کہاں لے جانا ہے کوئی حد ہے قارون کی بھی ایک دولت تھی بھئی آپ چھوڑ دیں کمانا اس ملک کے غریب عوام کے حال پر رحم کریں آگے بچوں اور اگلی نسلوں کے لیے کام کرنے کا موقع دیں آپ نے بڑا زمانہ چالیس سال پینتیس سال اقتدار کا اور کاروبار کا گزار لیا اب بچوں کی بات جس زمانے فلیٹ خریدے کمپنیا بنی اُس زمانے تو بچے اڈلٹ نہیں تھے چھوٹے تھے سولہ سترہ اٹھارہ سال ان کی عمریں تھی اور خود کہتے ہیں کہ وہ لنڈن یونیورسٹی ایک سکول آف ایکنومکس میں وہ پڑھنے گیا تھا ایک بیٹا بچے چھوٹے تھے تو مجھے بتائیے کسی اور کا بچہ بچے چھوٹی عمر میں کروڑوں عربوں روپے کے بزنس کریں آف شور کمپنیاں کھولیں فلیڈ خریدے جائدادیں بنائیں میں نے تو نہیں سمجھا کوئی کراماتی بچے ہیں جناتی کراماتی بچے ہیں ٹھیک ہے ایک عمر ہوتی ہے جب بچے کمانے لگتے ہیں ایک خاص عمر تک سارا کچھ باپ کا ہوتا ہے جو باپ ماں باپ دیتے ہیں ان کو تو بچوں کے نام پہ ہمارا کلچر ہے ہر کوئی اکثر بچوں کے نام پہ سب کچھ اپنا نام چھپاتا ہے جب آپ پولیڈکس میں آتے ہیں تو اپنے نام پہ کچھ نہیں رہتے تو یہ بچوں کی کمائی نہیں ہے یہ صرف شریف برادران کی نواز شریف صاحب کی کمائی ہے لوگ اب آپ دیکھئے رائے من جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں والدہ ماجدہ کے گھر میں رہتا ہوں وہ گھر والدہ صاحبہ کے نام ہے اللہ ان کی صحت اور درازی عمر دے اب آپ مری جاتے ہیں تو کہتے ہیں میری وائف کا گھر ہے بیگم صاحبہ کے گھر میں رہتا ہوں جدہ جاتے ہیں تو بیٹوں کے گھر میں رہتے ہیں آپ گاڑی پہ چلتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دوستوں کی گاڑی ہے یہ توفے میں آئی ہی گاڑی ہے آپ کا تو ہے ہی کچھ نہیں بڑی عجب بات ہے تو سیاست میں آکے لوگ اپنے نام رکھتے ہی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے دور صاحب اب یہ نہیں ہے تو کیا کر رہا ہے اب میں آپ کو بتاؤں یہی دھندہ جو ہو رہا ہے یہی دھندہ جو ہو رہا ہے امران شاہد نے جو دھندہ ہو رہا ہے یہ پوری دنیا میں ایک فگر دینا چاہ رہا ہوں فگر اس طرح کرپشن کے ذریعے سے پیسہ بیس ہزار ارب ڈالر سالانہ دھوکے کی ٹرانسیکشن اسی طرح ہو رہی ہیں بیس ہزار ارب ڈالر سالانہ یہ مزیک فون سے کہا تو ایک چھوٹی سی مچھر کا پر ہے یہاں تو ہزاروں ہاتھی بیٹھے ہیں وہ یہ تھوڑا سی چیز لیک ہوئی ہے کوئی کل کرپشن لیک نہیں ہو گئی اس کو بھی دبا دیا گیا ہے تو وہ بیس ہزار ارب ڈالر سالانہ اسی طرح جاتی ہیں اور پانچ ہزار بڑی پاورفل فیملیز ہیں دنیا کی پانچ ہزار جن میں یہ حکمران اور شریف ارادان بھی شامل ہیں اور وہ کمپنیاں بناتے ہیں جو لیگل لوکنگ ہوتی ہیں دیکھنے میں قانونی کمپنیاں ہو اور ان کے پیچھے پھر پورے قانونی ترینکے سے جیسے میں نے کہا آف شور کمپنی بنائی ہی چوری کے لیے جاتی ہے نیوزلینڈ میں بھی کئی پروپٹیز ہیں آف شور کمپنی جی جی نیوزلینڈ میں نیوزلینڈ کے ایک فارمر پرائم منسٹر تھے وہ میں اس لیے بتا دیتا ہوں واقعہ چونکہ وہ میرے ایک سورس سے مجھے ملا ہے میری ذاتی ڈائریکٹ انفورمیشن کا حصہ نہیں تھا وہ فارمر پرائم منسٹر اف نیوزلینڈ تھے ڈیویڈ لینگ وہ آٹھ سال پرائم منسٹر رہے انیس سو چورانوے میں میرے ساتھ وہ ڈینر پر شریک تھے آکلینڈ میں اور آکلینڈ نیوزلینڈ کا کیپیٹل ہے لارڈ میئر آف آکلینڈ نے میرے عزاز میں عشائیہ دیا تھا منحاج القرآن کی تنظیم کے ساتھ تو مجھے ڈیویڈ لینگ نے یہ خود ڈینر کے ٹیبل پر اپنی زبان سے بتایا تھا کہ آپ کے ملک کی تباہی کیا سبب کرپشن ہے اور اس نے کہا ہمارے ملک کی جو سٹیل مل ہے نیوزلینڈ کی اس کا ففٹی پرسنٹ حصہ اس کا مالک نواز شریف ہے انیس سو چڑانوے میں مجھے ڈیویڈ لینگ نے بتایا ففٹی پرسنٹ وہ فورٹی نائن اور ففٹی ون ففٹی کس کے پاس ہے ملک اپنے پاس رکھتا ہے نواز شریف صاحب کا یہ مجھے بتایا تھا ڈیویڈ لینگ فارمر پرائم منسٹر آف نیوزلینڈ نے میں کہتا ہوں ان اداروں کو جو تحقیقات کریں گے خواہ وہ سپریم کورٹ ہے یا کوئی ادارہ ہوگا جو تحقیقات کریں گے وہ خط لکھیں نیوزلینڈ کی گورنمنٹ کو نیوزلینڈ کی گورنمنٹ کو اور بتائیں ان سے پوچھیں کہ ایٹیز اور نائنٹیز کی دو دہائیوں میں آپ کی سٹیٹ سٹیل مل جو نیوزلینڈ کی سرکاری سٹیل مل ہے اس میں شراکتدار حصے دار پاکستان کے فیملی نواز شریف تھے یا نہیں تھے ان سے ریکارڈ طلب کر لے کاغذ پر سرکاری ریکارڈ نکل آئے گا ایٹیز میں جو ایٹیز میں نیوزلینڈ کی سرکاری سٹیل مل تب جن کے حصے تھے آپ اندازہ کریں اور کہاں کہاں ہوں گے سر آپ نے ابھی جلسے سنے ہوگے ان کے تو پور سر ان کے جلسے نواز شریف صاحب کے سنے ہوگے آج کل جلسے کر رہے ہیں آپ کو باڈی لینگویز سے کہا لگتا ہے پرائیمیسٹر کی پرائیمیسٹر کانفیڈنٹ لگے آپ کو یہ آپ کو لگ رہا ہے پریشر ہے پریشر کس کا ہے اپوزیشن کا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے کیونکہ آر بی چیف نے بھی پچھلے دنوں ملاقات کر کے ان سے کہا تھا کہ جناب یہ پینامہ لیگس کا معاملہ حل کریں سیکیورٹی کانپرمائز ہو رہی ہے تارل قادری صاحب دیکھئے مجھے راہیل شریف صاحب کی ملاقات کا تو مجھے نہیں پتا کہ کیا بات ہوئی اور اسٹیبلشمنٹ پر بھی میں بات نہیں کروں گا میری معلومات نہیں ہیں جو سوال آپ نے کیا باڈی لینگویج سے کیا لگتا ہے مجھے لگتا ہے باڈی لینگویج سے جو حالت نزہ سے پہلے کے حالات ہوتے ہیں جسم کے وہ لگتے ہیں حالت نزہ سے پہلے یعنی روح قبض ہونے سے پہلے پہلے کے جو حالات ہوتے ہیں باڈی لینگویج وہ بولتی ہے کہ دور پڑے ہیں پورے ملک میں ان کو نظر آ رہا ہے اپنا انجام یہ بچنے والے نہیں ہیں چونکہ ادھر چھوٹو گینگ آریسٹ ہے اور چھوٹو گینگ کے ساتھ چھے گینگ اور ہیں جو جو گرفتار ہوئے ہیں انہیں پنجاب پولیس کے ذریعے ہر ممکن کوشش کی کہ انہیں زندہ گرفتار ہونے سے پہلے مروا دیا جائے اس لیے پولیس کو بیجاتا کشتیوں میں کشتیوں میں مروا دیا ان کی کوشش تھی کہ وہ مر جائے اگر زندہ گرفتار ہو گیا تو دہشتگردی کی جو سہولت کاری ہے ہماری اور سر پرستی وہ بے نقاب ہو جائے گی الٹی میٹلی پاکستان کو اللہ نے سلامت رکھنا ہے وہ گرفتار ہو گئے اور وہ بہت کچھ بتا چکے ہوں گے اس طرح ایک بگا گینگ اس کا معاملہ دبا دیا گیا مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے میں ضرور آپ کی بات دل چاہ رہا ہے مزید سنوں اس پہ اس ایشو کے اوپر لے گئے رہا ہے بریک سے واپس آؤں گا تو کنٹینیو کروں گا آپ کے ساتھ انہی معاملات کو ایک بریک لیتے جی لوٹ صاحب عمران خان صاحب سے آپ کا کوئی رابطہ ہوا پچھلے ایک سال میں چھ مہینے میں تین مہینے میں کسی بھی ایشو کے اوپر ملاقات ہوئی ہو کوئی ہندوستان میں انگلستان میں کہیں پہ بھی نہیں نہیں آئے ڈاکٹس صاحب آپ کا اور عمران صاحب کا اس پہ کوئی مشتر کا تحریک چلانے کا تو کوئی پروگرام لینے نہیں ابھی تک پاکستان آ کر یا پینامہ لیگز کو لے گئے کرپشن پہ اس موضوع پر ہماری اس موضوع پر ہماری کوئی بات نہیں ہوئی اگر تحریک یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ تو تحریک نہیں ہے یہ تو ایسے خراب کرنے والی بات ہے اس میں کرپشن کی کیس بھی ہے سرد نواز شریف صاحب کیا مشورہ دیں گے سر آپ نواز شریف صاحب کیا مشورہ دیں گے میں مشورہ یہ دوں گا کہ خدا کے لیے خدا کے لیے جان چھوڑ دیں پینتیس سال چالیس سال کے قریب اقتدار کر کے اور کاروبار اقتدار اور کاروبار کو جوائنڈ کر کے بہت کمالیا اس قوم کی جان چھوڑ دیں اس غریبوں کے حالات کو بدلنے دیں اس ملک میں تعلیم اور صحت کے لیے وسائل مہیا ہونے دیں اس سوسائٹی میں ڈیولوشن آف پاور ہونے دیں لوگ صاحب بہت شکریہ میرا پرادل چاہرہ تھا بھی آپ سے وزید بات کیا تھی وقت کی قلت ہے ویورز اپنا خیال رکھئے گا نیکس دیکھ تک لیجازت